میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیو آپ فوراں دیکھ سکیں اسلام علیکم میں نصرین میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں پیزا سوس بنانے جا رہی ہوں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پیزا سوس بنانے کے لئے ہم نے چار چھوٹے بڑے ٹاماٹر لیا ہے ان میں ایسے کٹ لگا لیا ہے ہم نے اس طریقے سے اور یہ چار پانس ہم نے لال میرچ لیا ہے سوکھی یہ ایک بڑی پیاس ہم نے قدو کس کر لیا اور جو بچی تھی جو قدو کس ہونے سے رہ گئی تھی تھوڑی سی اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے چھوڑی سے چوب کر لیا ہے کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہونے چاہیے یہ ہم نے لسن لیا ہے اس کو بھی قدو کس کر لیا ہے یہ دس پندرہ کا لیا ہے یہ موٹی موٹی یہ ہم نے ادھرک کا ایک انچ کٹ اکڑا لیا تھا اس کو بھی قدو کس کر لیا ہے پویل چاہیے ہمیں دو چمچ یہ لال میرچ پاوڈر لیا ہے ہم نے آدھا چمچ چینی لیا ہے ایک چمچ اجوائن لیا ہے ہم نے ایک چوتا چمچ ٹاماٹو سوس لیا ہے ہم نے پانچ چمچ ایک چمچ ہم نے سرکا لیا ہے ایک چوتھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے یہ پانی بوائل ہو رہا ہے ہمارا ہم اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے ٹاماٹر بوائل کریں گے اور یہ سو کی لال میرچ جو تھی وہ بھی ڈال دیں گے ہم اس میں ہی بوائل کر لیں گے یہ ہمارے ٹاماٹر بوائل ہو چکے ہیں صرف ایک منٹ پکایا ہے ہم نے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا چھلکا اترنے لگا ہے یہ دیکھیں اب ہم چولا بند کر دیں گے اور ان کو پلیٹ میں نکار لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا آرام سے اتر جائے گا اس کا چھلکا ہم سب کو اتر لیں گے ایسی آرام سے اور پھر میرچ اور یہ ٹاماٹر ہم مکسی میں پیسیں گے اویل ڈال لیں گے ہم فرائی پین میں اب اس میں ہم پیاز ڈال لیں گے اس کو چلائیں گے ہلکا چا پکائیں گے اس کو ایک ڈو منٹ ایک منٹ پیاز ہم نے بھون لیں گے اب ہم اس میں لیٹ سون ڈال لیں گے اسے بھی بھونیں گے اور ادرگ بھی ڈال لیں گے اس میں یہ ٹاماٹر اور لائل مکس ہم نے پیس لیں گے اب ہم مکس کریں گے اس میں یہ یہ دو تین منٹ ہم نے بھون لیا ہے اس کو اب ہم اس میں سوٹ و مسائلے ڈالیں گے اسے نمک ڈال لیں گے لائل میرچ ڈالیں گے سرکر ڈالیں گے آجوائن ڈالیں گے مکس کریں گے اب ہم اس میں ٹاماٹر سوٹ ڈالیں گے اب ہم اس کو ڈپ کر چھ ساٹ منٹ ٹک پکائیں گے سیلو فلیم پر چھ ساٹ منٹ اس کو ہو چکے ہیں پکتے ہوئے ہم نے بیچ بیچ میں چلایا تھا اس کو تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اب ہم اس میں چینی آئٹ کریں گے چینی میل ٹھوڑنے تک ہم پکائیں گے اس کو پھر ہماری سوس تیار ہے دو منٹ اور پکائیں گے ہم اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوس تیار ہے ہماری یہ اچھے تک ہٹسی ہونے لگی ہے ایک دبا کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس نے بلکل پانی نہیں ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ لیجی تیار ہے ہماری پیزا سوس آپ بھی ہمارے طریقے سے بنائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں